قرآن میں بگ بینگ وہ بھی چودہ سو سال پہلے اگر محمد ایک نبی نہیں تھے تو قرآن میں بگ بینگ کیوں لکھا ہے آج اصل بگ بینگ اور قرآن کے بگ بینگ دونوں کو سمجھتے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے ہمارا یونیورس کیسے بنا پہلے مذہبی اس کا جواب دیتے تھے سب کی اپنی اپنی کلپ نہ تھی پھر موڈرن سائنس آئی نائنٹین ٹونٹی سیون میں بگ بینک کی تھیری آئی شروع میں کچھ سائنٹیسٹ اس سے سہمت نہیں تھے پھر سبوت ملتے گئے اب بگ بینک تھیوری پروون اور اسٹیبلیجڈ ہے جب سچ کو جھٹلانا مشکل ہو گیا تب ساکر نائک جیسو نے قرآن سے بگ بینک نکال دیا اب مسلم بھی فقر سے کہتے ہیں کہ قرآن میں بگ بینک کے بارے میں لکھا ہے تو آئیے قرآن میں بگ بینک ڈھومتے ہیں قرآن سورہ 21 آیت تیس کیا کافروں نے نہیں دیکھا دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدہ کیا قرآن کی اسی آیت کو بگ بینک سے جوڑا جاتا ہے لیکن یہ آسمان کیا ہے اگر خالی جگہ کو آسمان کہا جائے تو دھرتی اب بھی آسمان سے جڑی ہوئی ہے بلکہ دھرتی آسمان کے اندر ہے یہ ہمارا سورج منڈل مطلب سولر سسٹم ہے اس میں دھرتی کو دیکھیں کیا یہ آسمان سے جڑی ہوئی نہیں ہے دھرتی کے ہر طرف آسمان ہے دھرتی آسمان کے اندر ہے تو اللہ نے جدہ کیا کیا تھا دراصل ہزاروں سال پہلے جب لوگ رات کو تارو بھرا آسمان دیکھتے تھے تو انہیں آسمان چھت جیسا لگتا تھا جو دور بھی نہیں لگتا تھا قرآن میں آسمان کو کئی جگہ چھت لکھا گیا ہے قرآن میں اسی چھت کو الگ کرنے کی بات لکھی ہے اسے ہی بینہ سہاروں کی چھت کہا ہے اسے اوچھا اٹھانے کی باتیں لکھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ آسمان ایک چھت ہے یا کچھ اور یہ ہماری گیلیکسی ہے ہمارا سورج ایک تارہ ہے اس گیلیکسی میں قریب بیس ہزار کروڑ تارے ہیں اور رات کو ہم کچھ ہزار تاروں کو ہی دیکھ پاتے ہیں اس گیلیکسی میں ہمارا سورج اور دھرتی بھی ہے تیر کے نشان کو دیکھئے ہمارا سولر سسٹم یہاں ہے اب گیلیکسی میں اپنے سورج اور دھرتی کی لوکیشن کو دیکھئے اور سوچئے کہ قرآن میں کس آسمان کی بات لکھی ہے کون سا آسمان جدہ کیا تھا کس آسمان کو اوپر اٹھایا تھا کس چھت کو چراغوں سے سجایا تھا قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں صرف چھے دن میں دھرتی سورج چاند ستارے اور سات آسمان بنانے کا دعویٰ کیا ہے ان آیتوں کے مطابق اللہ نے پہلے دو دن میں زمین بنائی اور اس میں پہاڑ گار دیئے تاکہ زمین اڑنا جائے اگلے دو دن میں زمین پر ضرورت کی چیزیں رکھی اور پھر آسمان کی طرف روک کیا جو کی صرف دھوان تھا آسمان اور دھرتی کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ اپنی خوشی یا ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم ہوئے خوشی سے اگلے دو دن میں صورت چاند اور سات آسمان بنائے نچلے آسمان کو چراغوں سے سجایا جس آیت کو مومن بگ بینگ کہتے ہیں اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دھرتی اور آسمان ملے ہوئے تھے میں نے انہوں لکھ کیا جبکہ دوسری آیتوں میں اللہ پہلے دھرتی بنا رہا ہے اس پہ پہاڑ گال رہا ہے پھر دھرتی آسمان کو حاضر ہونے کو کہہ رہا ہے پھر سات آسمان بنا رہا ہے اللہ دو ویرودہ بھاسی دعوے کر رہا ہے اور دونوں ہی غلط ہیں اصل میں اللہ محمد کا رسول تھا اللہ وہی کہتا تھا جو حضرت محمد نے ادھر ادھر سے سنا تھا اللہ کہتا ہے کافروں نے نہیں دیکھا کہ دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں جدہ کر دیا کافروں نے سچ میں نہیں دیکھا تھا کہ دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے تو اللہ نے ایسا کیوں کہا اصل میں اللہ کا کہنا تھا کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے اصل میں مکہ کے کافروں نے ایسی کہانیاں سنی تھی محمد نے بھی سنی تھی اسی لئے اللہ نے یہ بات کہی یہ کہانیاں کیا تھی مصر کی میتھولوجی میں گیب دھرتی کا دیوتا تھا اور نٹ آسمان کی دیوی تھی دونوں بھائی بہن تھے لیکن دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے مطلب سیکس کر رہے تھے مصر کا دیوتا شو ان کے بیچ آ گیا اور اس نے دونوں کو الگ کر دیا نٹ کو اوپر اٹھا دیا ایسا کرنے سے گیب سے دھرتی بنی اور نٹ سے آسمان بن گیا گرک کی میتھولوجی میں تائمت سمدرگی دیوی تھی اور سب دیوی دیوتاو کی ماں تھی اسے طوفان کا دیوتا مردوک مار کر اس کے شریر کے دو ٹکڑے کر کے دھرتی اور آسمان بنا دیتا ہے بائبل کی پرانی کتاب میں بائبل کے خدا نے نیچے کے پانی سے اوپر کے پانی کو الگ کیا تاکہ بیچ میں آسمان وغیرہ بنا سکے اسی طرح کی کئی میتھولوجی کی کہانیوں میں دھرتی آسمان کو الگ کرنے کی باتیں تھی اسی کونسپٹ میں حضرت محمد نے اللہ کو فٹ کر دیا یہودی اور عیسائی کتابوں میں دھرتی آسمان کو چھے دن میں بنانے کا کونسپٹ تھا تو اس کونسپٹ میں اللہ کو فٹ کر دیا اللہ نے زمین کو بچھا کر اس پہ پہاڑ گار دیئے تاکہ زمین اُڑنا جائے اللہ کو زمین کی چنطہ تھی سمدر کا پانی بہنا جائے اس کی چنطہ نہیں تھی دراصل قرآن کسی کریٹر کا کلام نہیں یہ ایسے انسان کا کلام ہے جسے بیسک نولیج بھی نہیں تھی پہاڑ کسی نے اوپر سے نہیں رکھے پہاڑ زمین کا حصہ ہوتے ہیں دھرتی کی باہری پر ٹیکٹونک پلیٹس سے بنی ہے جب دو یا دو سے زیادہ پلیٹس دھرتی کے اندرونی دباؤ سے فولڈ ہو جاتی ہیں تو فولڈڈ ماؤنٹین بنتے ہیں جب ان پلیٹس کا کچھ حصہ نیچے دھس جاتا ہے اور ایک حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو بلوک ماؤنٹین بنتے ہیں جوالا مخی فٹنے سے جو لاوہ نکلتا ہے دھنڈا ہونے پہ اس سے جوالا مخی پہاڑ بنتے ہیں دھرتی پہ پہاڑ تین کروڑ سے ساڑھے تین سو کروڑ سال کے دوران بنے ہیں ہمالے پروش رنکھلا پچھلے ساڑھے چھے کروڑ سال میں بنی ہے جو کی قریب چھے کروڑ ورک کلومیٹر کے ایریا میں ہیں اس میں ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہے جو ابھی بھی بڑھڑا ہے اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو یاد رکھیں کہ آج کے وقت میں ہر بات گوگل سے جانی جا سکتی ہے قرآن میں اللہ بار بار زمین کو بچھانے اور پھیلانے کی بات کرتا ہے سور بکرا کی آیت 22 جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا اب زاکر نائک کی مدد سے مومن اللہ کے بچھائے بستر کو فولڈ کر کے شتر مرک کا انڈا بنا رہے ہیں قرآن سورہ 79 آیت 30 اور اس کے بعد زمین کو پھیلانا اس آیت کے شبد دہاہا کا مطلب پھیلانا یا بچھانا ہوتا ہے اب اسے شتر مرک کا انڈا بنایا جا رہا ہے بھائی شتر مرک کا انڈا بہت بڑا ہوتا ہے اس لائن میں فٹ نہیں ہوتا اللہ نے زمین کو چپٹی بنایا تو بنی رہنے دو کیوں اسے گول بنا رہے ہو از آپ سے ڈرو مومن بھائیو گوگل میں دھرتی اور شتر مرک کے انڈے کی فوٹو دیکھ لیجئے دھرتی شتر مرک کے انڈے جیسی بھی نہیں ہے کسی اور پنچھی کا گول انڈا ڈھونڈیے قرآن میں اللہ ایک سورج بنانے کا دعویٰ کرتا ہے ہماری گلیکسی میں قریب 20 ہزار کروڑ سورج ہیں قریب 10 ہزار کروڑ گلیکسی ہر ایک گلیکسی میں اوسطن 20 ہزار کروڑ سورج ہیں ملٹیپلائی کریں گے تو دو کے آگے 22 زیرو لگیں گے اللہ نے ایک سورج بنایا تو اتنے سورج کس نے بنائے اور کیوں بنائے اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے دو دن میں دھرتی بنائی وہ ایک ہی دھرتی کی بات کرتا ہے دھرتی ایک پلینٹ ہے ہمارے سورمنڈل میں اس کے علاوہ سات اور پلینٹ ہے پانچ ڈورف پلینٹ مطلب بونے گرے ہیں اربول کا پینڈ ہیں یہ سب کس نے بنائے اور کیوں بنائے یونیورس میں 10 ہزار کروڑ گلیکسی ہیں ہر ایک میں اوسطن 20 ہزار کروڑ سورج ہیں تو ان کے پلینٹس بھی ہوں گے یہ بے حساب پلینٹس کس نے اور کیوں بنائے اللہ ایک چاند بنانے کا دعویٰ کرتا ہے ہمارے سولر سسٹم میں ہی قریب پونے 200 چاند ہیں جوپیٹر کا 79 اور شنی کے 82 یہ سب کس نے بنائے اور کیوں بنائے پورے یونیورس میں جتنی سٹار ہیں ان سے زیادہ ان کے پلینٹس ہیں ان سے زیادہ ان پلینٹس کے اُبگرے ہیں جنہیں چاند کہا جاتا ہے یہ سب کس نے بنائے اور کیوں بنائے اللہ سات آسمان بنانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اسے سولر سسٹم کی ہی نالیج نہیں تھی جتنی حضرت محمد کو نالیج تھی صرف اتنی نالیج ہی اللہ کو تھی یہ سات آسمان کی بات بھی پرانی میتھولوجی ہے قرآن میں سنی سنائی باتیں ہیں جن میں اللہ کو فٹ کیا گیا ہے یونیورس کتنا بڑا ہے لائٹ کی سپیڈ قریب تین لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہے ہماری گلیکسی کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک لائٹ کو پہنچنے میں ایک لاکھ سال سے زیادہ سمیں لگتا ہے پورے یونیورس کا ڈائی میٹر تیرانوے ارب پرکاش ورش یعنی تیرانوے ارب لائٹ ہی ارس ہے تین لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے چلنے والی لائٹ کو بھی تیرانوے ارب سال لگ جاتے ہیں یونیورس کو پار کرنے میں اور یہ صرف اوبزرویبل یونیورس ہے مطلب جتنا انسان اوبزرو کر پایا اس اوبزرویبل یونیورس کے آگے کیا ہے کچھ نہیں پتا اتنے بڑے یونیورس کو بنانے کے پیچھے کوئی لوجک کوئی موٹیو نہیں ہو سکتا کوئی بھی لوجیکل بندہ اسے کرییٹر کی کرییشن نہیں مان سکتا جسے ویجیان کی تھوڑی بھی سمجھ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یونیورس اندھی شکتیوں نے بنایا ہے ان اندھی شکتیوں کو law of nature کہتے ہیں ہمارا یونیورس جس میں بے حساب galaxy, star, grey, upgrey یہ سب law of nature سے بنا ہے اور یہ انہی law سے چل رہا ہے یونیورس میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ ہم نہیں دیکھ سکتے یہ سب law of nature سے بنے ہیں جسے ہم law of physics کہتے ہیں یہ law science نے نہیں بنائے science ان law کو سمجھتا ہے ان کو explain کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہوا کیسے ہوا جو بھی ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے science law of nature کو جان کر انہیں الگ الگ کٹیگری میں باٹتا ہے اور اسے physics, chemistry, biology وغیرہ نام دیتا ہے جب اس پیس میں کچھ نہیں تھا تب بھی کچھ تھا جس سے سب کچھ بنا ہے یونیورس کیسے بنا star, grey, upgrey, galaxy کیسے بنی جو بھی تھوس, ترلیا گیسے ہیں جو بھی جاندار ہیں یا بے جان ہیں یہ سب کیسے بنا ہر سوال کا جواب انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے sky book ہوا ہوای book ہے اس میں کچھ نہیں ملے گا جب بے حساب density اور بے حساب energy والے ایک بے حساب گرم point میں جب expansion ہونا شروع ہوا تو ہر طرف energy پھیل گئی اسے ہی big bang کہتے ہیں جو بھی تھوس ہے ترل ہے gas ہے یہ سب energy سے بنا ہے یہ سب conversion of energy ہے اور energy ہر جگے موجود ہے پہلے quark لیپٹون اور فوٹون بنے quark سے neutron اور proton بنے جن سے hydrogen اور helium کے atom بنے پھر universe تھنڈا ہونے لگا تو ان atoms کے بادل بنے قریب 10 کروڑ سال باد gravity کے قارن hydrogen اور helium کے پہلے star بنے gravity کے قارن ان میں fusion ہونے لگا اور big bang کے 25 سے 30 کروڑ سال باد یہ چمکنے لگے جتنا بڑا تارہ ہوتا ہے اس کی عمر اتنی ہی کم ہوتی ہے کئی stage کو پار کر کے جب وشال کا اتارہ مرتا ہے تو اس میں ویسفورٹ ہوتا ہے جسے supernova کہتے ہیں dead star black hole میں بدل جاتا ہے supernova کے دوران اس میں سے جو ملبا اسپیس میں بکھر جاتا ہے اس میں بہت سارے elements ہوتے ہیں اس میں nebula بنتے ہیں جس سے نئے star اور نئے گرہ بنتے ہیں ایسے ہی ایک نیبولا سے قریب چار ارب ساٹھ کروڑ سال پہلے ہمارا سورمنڈل بنا اور ہماری دھرتی اور ہمارا شریر بھی بنا ہمارے سورمنڈل کی ہر چیز اور ہمارا شریر بھی جن elements سے بنا ہے وہ elements اربوں سال پہلے تاروں میں بنے ہیں جیسے gold gold اتنا precious ہے کیونکہ اربوں سالوں میں تارے کی موس سے بنتا ہے اس ویڈیو میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ سب ثابت ہو چکا ہے یونیورس کی شروعاتی سٹیج تارے بننے کی پروسس یہ سب حبل دربین سے دیکھا جا چکا ہے اور اب جیمز ٹیلیسکوپ آخری سچ بتائے گا ہمارے یونیورس میں اب بھی بے شمار تارے اور گرہ بنتے ہیں انہیں کون بنا رہا ہے زمین پہ لوگ اوپر والے کے گھر بنا رہے ہیں اور اوپر والا بے وجہ اب تک تارے بنا رہا ہے دھرتی پہ زندگی کیسے پیدا ہوئی باقی جانور اور انسان کیسے بنے آنے والی ویڈیو میں جانیں گے آدم اور ہوا کی کہانی کی ہوا نکالیں گے اور ایولیوشن کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے اس ویڈیو پہ آئے کمنٹس کا جواب ایک لائیو میں دیا جائے گا آپ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں خاص طور پر مومینوں کی تسلی کی جائے گی دھرتی آسمان کیسے بنے جیو جنتو پیڑ پودھے اور انسان کیسے بنے اس کے بارے میں ہزاروں سالوں سے لوگوں نے کئی کلپ نائی کی جو مذہبوں کا حصہ بنی لیکن جب سائنس نے زیادہ تر سوالوں کے جواب خوج لیے تو سمجھدار لوگوں نے انہیں ایکسپٹ کر لیا میرے پیارے مومن بھائیو آپ سچائی کو کب ایکسپٹ کرو گے کیوں چودہ سو سال پرانی باتوں کو سچ مانتے ہو کیوں آج کی سچائی کو جھوٹ کہتے ہو سائنس جو کہتا ہے اسے سچ ثابت کرتا ہے قرآن کا اللہ صرف بے توکے فرضید دعوے کرتا ہے اگر میں کہوں کہ ایکس وائی زیڈ نام کا ایک خدا ہے جو دسوے آسمان پر رہتا ہے اسی نے سارے یونیورس کو بنایا اسی نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو بنایا اسی نے سارے جانور اور انسان پیدا کیے تو آپ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ اب بھی ایسے ہی جھوٹ کو سچ مان رہے ہو آؤٹڈیٹڈ ہو کر دوہ بھی زہر بن جاتی ہے اسلام تو کب کا آؤٹڈیٹڈ ہو چکا ہے کوئی ساتوے آسمان پر نہیں بیٹھا کوئی ساتوے آسمان ہی نہیں ہے ساتوے آسمان کی باتیں ہزاروں سال پرانی کلپ نائے ہیں اب دنیا سمجھدار ہو چکی ہے آپ بھی سمجھدار ہو جائیے پیتو کی اللوجیکل باتیں کر کے اپنا مزاک مت بنوائیے صدیوں پرانے جھوٹ کو بچاؤ گے تو سچ آپ کو روز دکھ دے گا سچ کو قبول کرو گے تو سچ ایک بار ہی دکھ دے گا جب انسان فرجی اللہ کے خوف سے باہر آتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے چندت دوزک کی نونسنس لوگوں کو نونسنس بناتی ہے یہ نونسنس چھوڑ کر ہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور تب ہی لوگ بہتر انسان بنتے ہیں جن زنزیروں کو آپ نے مقدس سمجھ کر پینا ہے جب انہوں اتارو گے تو تن من سے بوجھ اترے گا تب زندگی کا مطلب جانو گے تب خوشی اور سکون ملے گا چلد ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنا خیال رکھیں خوش رہیں زندہ باد رہیں انسانیت حافظ موسیقی